جن رشتوں کو آپ کی موجودگی سے پرہیج ہونے لگے وہاں سے مسکرہ کر چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے کسی کے نام ملنے سے زندگی ختم تو نہیں ہوتی لیکن پا کر کھو دینے میں تکلیف بہت ہوتی ہے گنتی کے چار یار ہوں کم ہوں اور وفادار ہوں اہنکار مت پالیے جناب وقت کے سمندر میں کئی سکندر ڈوب گئے ہیں پتی پتنی کا رشتہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جب دونوں میں لڑائی ہو جائے تو تیسرے کو پتا بھی نہیں چلنا چاہیے ورنہ لوگ فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کرتے انتر سمجھ لو آپ مہنگے ہو اور ہم قیمتی ہیں عجیب لوگ ہیں دل توڑ کر کہتے ہیں کہ خوش رہا کرو انبھاؤ کہتا ہے کہ ایک وفادار دوست ہزار مطلبی رشتہ داروں سے بہتر ہوتا ہے اوپر والا موج میں آئے تو سرتاج بنا دیتا ہے اور ذرا سی نظر فیر لے تو مہتاج بنا دیتا ہے میں کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا بس خاص سے عام کر دیتا ہوں لائف میں کون کون آتا ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے آخر تک کون رہتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کنارہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں دوسروں کو ڈبا کر مجھے تیرنا نہیں آتا جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے کچھ سے دوستی کرنا سیکھ جاؤ گے تو زندگی میں کبھی اکیلے نہیں رہو گے سکون سے اسی لیے ہوں کیونکہ دوخہ کھایا ہے دیا نہیں ہے میں کسی کو سمجھ میں آ جاؤں ابھی اتنی سمجھ کسی میں نہیں ہے مہنگائی کا دور ہے جناب اب رشتے صرف منافع دیکھ کر ہوتے ہیں کچھ باتیں بتانے سے نہیں بلکہ خود پر بیٹ جانے سے سمجھ میں آتی ہیں دنیا والوں کے سامنے اپنے دکھ کبھی ظاہر مت کرنا کیونکہ یہ وہاں پر نمک ضرور لگاتی ہے جہاں پہلے سے ہی زکم ہوتا ہے دو حصوں میں بٹ گئے میرے تمام ارمان کچھ تجھے پانے نکلے اور کچھ مجھے سمجھانے نکلے مجھے تم سے کوئی شکوا نہیں تم آئے بھی اپنی مرجی سے اور گئے بھی اپنی مرجی سے عشور کو چھوڑ کر کوئی اپنا نہیں ہے اور ہم عشور کو چھوڑ کر سب کے پیچھے پڑے ہیں یہ دو رشتے انسان کو برباد کر دیتے ہیں ایک دوگلا یار اور دوسرا جھوٹا پیار اصلی دوست چاہے کتنا بھی ناراض ہو پر کبھی بھی دشمنوں کی لائن میں نہیں کھڑا ہوگا جو زندگی بچی ہے اسے مت گمائیئے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بھول جائیے اکیلے چھوڑنے والے کو بتانا ضروری ہے کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں وہی محبت دور تک چلتی ہے جس میں مرد کو پیار اور عورت کو عزت ملتی ہے مٹی کے دیپکسہ ہے یہ جیون دیل ختم تو زندگی ختم زندگی میں اگر کچھ چھوڑنا چاہتے ہو تو دوسروں سے امید کرنا چھوڑ دو آپ ہمیشہ خوش رہو گے زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کچھ تمہیں آجمائیں گے کچھ تمہیں سکھائیں گے کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں زندگی کا صحیح مطلب بتائیں گے یہ میرا وہم تھا کہ تم میرے ہمسفر تھے تم چلتے تو میرے ساتھ تھے پر کسی اور کی تلاش میں ارمان صرف اتنے ہی اچھے ہیں جس میں آپ کو اپنا سوابیمان گروی رکھنے کی ضرورت نہ پڑے جیون میں پریشانیاں چاہے جتنی ہو لیکن چنتہ کرنے سے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں ہاموش رہنے سے بلکل کم ہو جاتی ہیں سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں تتھا عیشور کا شکریہ کرنے سے وہ خوشیوں میں بدل جاتی ہیں زندگی سے ملا انبھاؤ ایک سبق سکھاتا ہے آپ اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے پریم اور مطردہ من سے ہوتی ہے مطلب سے نہیں زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے بنی ہوتی ہے ایک سانس اور دوسرا سات سانس ٹوٹ جائے تو انسان ایک بار مرتا ہے اور اگر سات ٹوٹ جائے تو انسان بار بار مرتا ہے یہ یادیں کیوں نہیں بچھڑ جاتی لوگ تو یہاں پل میں بچھڑ جاتے ہیں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ تورنت سمجھ میں نہیں آتے انہیں وقت دے کر پڑھنا پڑھتا ہے تماشا تو زندگی کا ہوا ہے مگر افسوس سارے کلاکار اپنے ہی نکلے کسی کو کھوکر بھی صرف اسی کو چاہتے رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں جھوٹ سے تو سب کو نفرت ہے لیکن سچ کوئی نہیں بولتا مت کرو نصید سے اتنے کے لیے جب رب راضی ہوگا تب آپ کو سب کچھ مل جائے گا میں ہی کیوں ڈروں تجھے کھونے سے تجھے کب فرق پڑے گا میرے نہ ہونے سے ڈھونتے ہیں تمہیں لوگ دنیا میں اور ہم نے تجھ میں ہی دنیا ڈھون لی سبق تو تُو نے بہت دیئے ہیں زندگی اب انسان کو پہچاننے کا ہونر بھی دے دے عشق وہی ہے جس میں کوئی خود کو ہی بھول جائے کسی اور کو یاد رکھنے کے لیے کبھی بھی اپنی اوچائیں پر گھمن مت کرنا کیونکہ اوپر سے نیچے گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا باہر کتنا بھی بڑا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو انسان کو اندر سے مجبوط ہونا چاہیے بولنا تو دور کی بات ہے دیکھنے کو بھی ترسیں گے وہ لوگ جنہوں نے میرے وشواس پر پانی فیرہ ہے جھوٹ کسی بھی رشتے کا انت کرنے میں اہم بھومکہ نبھاتا ہے کیونکہ سچ آج نہیں تو کل سامنے آ ہی چاہتا ہے زندگی جینے کے لیے ملی تھی اور لوگ اسے سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں کچھ مجبوط رشتے بڑی خاموشی سے بکھر جاتے ہیں زد ہے مجھے اب اس کے بغیر جینے کی اب وہ شخص ملے بھی تو مجھے نہیں چاہیے اس انسان کو کبھی بھی مت بھولنا جب ہر کوئی بہانے بنا رہا تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا زندگی میں کبھی کبھی بہت کچھ ایک ساتھ بکھر جاتا ہے رشتے بھی سپنے بھی اور کچھ اپنے بھی تمہیں کھونے کا ڈر مجھے ہر لمحہ رہتا تھا تیرا شکریہ تم جاتے ہوئے اس ڈر کو بھی ساتھ لے گئے جو لوگ اپنی سوچ کو نینترت نہیں رکھ پاتے ایک دن ان کی سوچ انہی کی ہی دشمن بن جاتی ہے بات اسی سے کرو جو تم سے بات کرنا چاہے یوں کسی کے پیچھے پڑھ کر خود کو زلیل کروانا اچھی بات نہیں ہے انسان کو کبھی اپنے وقت پر گھمن نہیں کرنا چاہیے یہ زندگی ہے صاحب چھوڑ کر چلی جائے گی میج پر تصویر ہوگی اور کرسی کھالی رہ جائے گی دھونڈو تو سکون خود میں ہی ملے گا دوسروں میں تو بس الجھنے ہی ملتی ہے کلوار کے زکم پھر بھی مٹ جاتے ہیں لیکن باتوں کے زکم ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو لوگ سب کا ساتھ دیتے ہیں وہ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہنا ہی اچھا لگتا ہے آج کل دل ادا سے بگر میں ہر کسی سے ہس کر ملتا ہوں سب نے ساتھ وہیں تک نبھایا جہاں تک ان کا مطلب تھا مجھے بس اتنا بتا دو کیا چاہتے ہو سچ میں محبت ہے یا وقت بتانا چاہتے ہیں درد کسے کہتے ہیں یہ ان سے پوچھو جو کسی کی خوشی کے لیے اس سے دور ہوا ہو جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے سکون اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے اس لیے سستے لوگوں کی پیچھے اسے کبھی برباد مت کرنا سچے ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر آپ کو اپنا وقت دیتے ہیں جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا اور جو خاموشی نہ سمجھ پائے وہ ہم درد کیسا اداستے لوگ کو ہم درد ملتے ہیں ہم سفر نہیں یہ جو میرے حالات ہیں یہ ایک دن سدھر جائیں گے لیکن تب تک کئی لوگ میری نظروں سے اتر جائیں گے جس دن پیار میں انسان سے دوکھا کھا جاؤ گے اس دن سے تمہیں بھی پیسوں سے پیار ہو جائے گا